اسلام علیکم ڈیفنسورز فرنز یوہائی ائر شو کے موقع پر چین نے اپنا فلائنگ ریڈار نامی ڈرون بھی ایکسپورٹ مارکیٹ کے لیے آفر کر دیا ہے عیسی ریڈار سے لیس اس ڈرون کو دو ہزار اٹھارہ میں یوہائی ائر شو کے موقع پر شو کیس کیا گیا تھا لیکن اس وقت یہ انڈر ڈیویلپمنٹ تھا اب اس ڈرون کو ڈیویلپ کیے جانے کے بعد مارکیٹ کے لیے بقاعدہ آفر کر دیا گیا ہے اس پر تفصیلاً بات کریں گے اس کے علاوہ یوہائی ائر شو کے موضوع سے متعلق چوتھی قسط میں ہم چین کے لائٹرنگ منیشن سمیت دیگر اہم ویپنز کو بھی ڈسکس کیا جائے گا سو لیٹس ڈرون فرنز جی وائی 300 ڈرون دراصل ایک ائر بارن ارلی وارننگ ائر کرافٹ کی طرح ہے لیکن اس پر ایکسٹرنر ریڈوم کی بجائے ایمبیڈڈ ایکٹیو الیکٹرونیکل سکینڈ ارے ریڈار کو پیٹنٹ کنفرمل انسٹرڈیشن کے طور پر استعمال کیا گیا ہے یہ ڈرون ایک میڈیم آلٹیچوڈ لیکن لانگ انڈرنز ڈرون ہے اس کو ایک لحاظ سے لو کاسٹ ائر بارن ارلی وارننگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے چین کی ریڈارز بنانے والی لیڈنگ فرم سی ای ٹی سی کا تیار کردہ یہ ڈرون کرفرنمر ریڈار انڈینہ سے لیس ہے جس کو لیڈنگ ایج ونگز اور فارورڈ فیوز لارج کے دونوں اعتراف استعمال کیا گیا ہے تاکہ 360 ڈگری ایریا کوریج دے سکے اگر اس ڈرون جس کو فلائنگ ریڈار بھی کہا گیا ہے کہ بنیادی خصوصیات کی بات کریں تو اس ڈرون کی رین ایک ہزار کلومیٹر جبکہ یہ تقریباً چوبیس ہزار پانچ سو فٹ کی بلندی پر فلائے کر سکتا ہے یہ پندرہ گھنٹے تک فلائے کرنے اور زیادہ زیادہ دو سو بیس کلومیٹر پر آر کی سپیڈ رکھتا ہے سیٹلائٹ کمیونیکیشن کی بدولت اس کو دو ہزار کلومیٹر کے فاصلے سے بھی گراؤنڈ کنٹرول سٹیشن سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس فلائنگ ریڈار ڈرون میں تیرہ سو کلو گرام میکسیمم ٹیک آف ویٹ جبکہ تقریباً چار سو کلو گرام ایکسٹرنل پیلوڈ کیا جا سکتا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو مختلف مشنز کے لیے ورائیٹی آف ائر ٹو گراؤنڈ منیشن پارڈز یا پھر میری ٹائم سرویلنس ایکیپمنٹ سے لیز کیا جا سکے گا یہ ڈرون فلحال پچاس کلو میٹر کے فاصلے پر فائٹر جیٹس کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے لیکن فیچر میں نہ صرف اس کی ڈیٹیکشن رینج کو بڑھائے جائے گا بلکہ اس میں سٹیلتھ ائر کرافت کو ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت کا بھی اضافہ کیا جائے گا فرنڈز اگر اس ڈرون کے ریڈار کی ڈیٹیکشن رینج بڑھا دی جاتی ہے تو یہ لانگ رنڈ میں ایک کاسٹ ایفیکٹیو ائر بارن ارلی وارننگ اور سرویلنس سسٹم بن سکتا ہے کیونکہ اس کی بائنگ اور آپریشنل کاسٹ بارحال موجودہ دور کے ائر بارن ارلی وارننگ اور کنٹرول ائر کرافٹ سے بہت کم ہوگی اور یہ ایک کاسٹ ایفیکٹیو اور لانگ رین سلوشن بن سکتا ہے آپ کی اس ڈرون اس کی یونیک صلاحیت اور فیچر پوسیبیلیٹی پر کیا رائے ہیں کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں فرنز جوہائی ائر شو کے موقع پر ایک اور اہم ویپن سی ایم ون ون ایکس تھا جس کو چائنہ ایرو سپیس سائنس اینڈ انڈسٹری کارپریشن نے تیار کیا ہے اس لیوٹرنگ منیشن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ چند فیمس لیوٹرنگ منیشن کی طرح فضاء میں ایگل کی مانت پرواز کرتے ہوئے اپنے شکار کو ڈھونڈ کا نشانہ بناتا ہے یہ خاموشی سے دشمن کی پوزیشنز اور سیچویشنز کو ابزرب کر کے کمانڈ پوسٹ کو متلکہ ایمیج اور ویجولز ٹرانسپیٹ کرتا ہے سی ایم ون ون ایکس سے بیٹل فیلڈ اسیسمنٹ، ڈیمیج اسیسمنٹ اور سرویلنس کے علاوہ اس میں موجود وارٹ سے دشمن کے ہائی ویلیو ٹارگیٹس اور اہم ایسٹس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اگر میدان جنگ میں لڑائی کے دوران کمیونکیشن میں خلل پیدا ہو جائے تو سی ایم ون ون ایکس کمیونکیشن ریلے کے طور پر ایک ریلائیبل کمیونکیشن لنک کے طور پر کام کر سکتا ہے اور یہ فرنڈ لائنز کی صورتحال سے کمانڈ پوسٹ کو بروقت اگہ کر سکتا ہے یہ ایک پورٹیبل سسٹم ہے جس کو صرف ایک سولجر آسانی سے موف کر کے ڈپلائے کر سکتا ہے گوکیس کی رینج تو نہیں بتائی گی لیکن کمپنی کے اوفیشنز کا کہنا ہے کہ یہ لانگ رین مشن سر انجام دے سکتا ہے فرنڈز یوہائی ایر شو کے موقع پر ایک اور خاص ویپن جے ایس ون ون میزائل ہے یہ ایک جنرل پرپز انٹی آرمڈ میزائل ہے جس کو بوقت ضرورت آرمڈ ویکلز ہیلیکاپٹرز اور سلو موونگ سمال ایریل تھریٹس کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی لائٹ ویڈ پورٹیبل میزائل سسٹم ہے جس کو ایک سولجر کیری کر سکتا ہے اس کو بوقت ضرورت دشمن کی آرمڈ ویکلز کے ساتھ ساتھ لو فلائنگ ہیلیکاپٹرز اور یوے ویز کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے یہ ایک شولڈر فائر میزائل ہے جبکہ اس کو مختلف آرمڈ ویکلز اور ایریل پلیٹ فارنز پر بھی نصف کر کے دشمن کے خلاف بوقت ضرورت مختلف مشنز میں استعمال میں لائے جا سکتا ہے اس سسٹم کی بھی رین ڈسکلوز نہیں کی گئی لیکن جوہائی ایر شو کے موقع پر سی ایم ون او ون ایکس اور جی ایس ون او ون سے متعلق ایک ویڈیو ریلیز کی گئی ہے جس میں ان دونوں سسٹم کی صلاحیت پورٹیبلیٹی اور مختلف عداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت دکھائی گئی تھی جی ایس ون او ون میں سٹرونگ انٹی جیمیگ کیپیبلیٹی ہائیلی کاسٹ ایفیکٹیو اور گوڈ پورٹیبلیٹی اور فائر اینڈ فورٹیگیٹ فیچرز کا دعویٰ کیا گئے ہیں فیرز چین کی زیان انمینڈ ایریل سسٹمز نے یوہائی ایر شو کے موقع پر اپنا بلو فیش 3 انمینڈ ورڈیکل ٹیک آف اینڈ لینڈنگ صلاحیت رکھنے والا ڈرون یا عرف عام میں جس کو ہیلیکاپٹر ڈرون کہا جاتا ہے اس کو بھی ایکسپورٹ کے لیے آفر کیا ہے ٹوٹل 38 کلو گرام وزنی یہ الیکٹرک پاورڈ انمینڈ ہیلیکاپٹر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے نہ صرف سوارمز کے طور پر فلائے کر سکتا ہے بلکہ اس میں آٹو اپسٹیکل آوائیڈنز یعنی رکاوٹوں سے بچاؤ کا نظام اور فارمیشن میں انہیں کی صلاحیت موجود ہے چاہے اس کا گراؤنڈ کنٹرول سٹیشن سے رابطہ منقضہ ہو جائے یہ تب بھی رکاوٹوں سے بجھ کر اپنے آپریشن ایفیکٹیولی کنڈک کر سکتا ہے اس کو ورائٹی اپ ویپن سے ایکیوب کیا جا سکتا ہے جیسا کہ آٹ ٹیوبز کی میگزین کے ساتھ منی راکٹس یا پھر سکسٹی اور ایٹی ون میلی میٹر کے شیلز یا گن ریٹ وغیرہ بلو فش 3 کو بغیر کسی موڈیفیکیشن کے آٹومیٹک ویپنز کے ساتھ ایکیوب کیا جا سکتا ہے جس میں مشین گن قابل ذکر ہے اس کو ٹیک آف کے لیے تیار کرنے پر صرف تین منٹ لگتے ہیں یہ انمینڈ ہیلیکاپٹر نوے منٹ کی انڈورنس اور اسی کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے فرنس چائنیز کمپنیوں نے جوہائی ائر شوہ کے موقع پر ورائٹی آف لیزر ویپن سسٹم بھی متعارف کر رہے گراؤنڈ بیسٹ موبائل لیزر ویپن سسٹم یوے ویز کو گرانے اور فیلڈ ائر ڈیفنس کے لیے کار آمد ہے اس میں قابل ذکر الویو تھرٹی لیزر ویپن سسٹم سوفٹ اور ہارڈ کل کی صلاحیت سے لحظ ہے کمپنی کی طرف سے ڈسپلی کی گئی معلومات کے مطابق یہ ایک ہائیلی ایکوریٹ کوئک ریاکشن اور لو کاسپ فائرنگ سسٹم ہے اس کی آوٹپوٹ پاور تھرٹی کلو وارٹ بتائی گئی ہے اس کے علاوہ اوڈ ڈبلیو فائیو اور سی وائے تھرٹی لیزر ویپن سسٹم بھی اس موقع پر ڈسپلی کیے گئے فرنڈز یہ تھی جوہائی ائر شو سے متعلق چوتھی قسط آپ کو اس اپیسوڈ میں کون سا ویپن اور سسٹم اچھا لگا کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں اگر آپ نے اس سیریز کی گزشتہ قسطیں نہیں دیکھی تو ان تینوں ویڈیوز کا لنک ڈسٹرپشن میں موجود ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ پا موسیقی